گھنٹی اور گھنٹا بستے رہے اگر اس کو روکنا چاہتے ہو تو قرآن کو روک لو ورنہ قرآن کو نہ روک سکے تو دنیا میں چاروں طرف گھنٹی کی آباد نہیں آئے گی بلکہ اللہ اکبر کی صدق کہ قرآن ہے کیا انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں یہ تقریر کا حصہ جو میں بول رہا ہوں نا میسٹر گوگل سے پوچھو گے تو جو سوال میں ریس کر رہا ہوں جواب دے دیں یہ قرآن ہے کیا اور قرآن کہاں کہاں اور قرآن کس کے لئے تو آپ اگر گوگل کرو گے تو پوری دنیا میں گیتہ نہیں رمائن نہیں رگوید نہیں اتھر وید نہیں پوری دنیا میں گرانت نہیں بائیبل نہیں لیکن پوری دنیا میں اگر ایک کتاب آپ گوگل کرو گے تو پوری دنیا کے ہر گاؤں سے آواز جو نکلے گی ویلیج سے کہ یہاں کوئی کتاب ہو کے نہ ہو قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے اور یہ عجاز ہے قرآن کا ملکوں کی زبان چاہے جو ہو علاقے کی زبان چاہے جو ہو بولچال کی زبان چاہے جو ہو لیکن اسلام کی وصولوں کی زبان صرف ایک ہے صرف ایک ہے اور اسی دستاویز کا نام قرآن ہے بول دو زور سے بولو تو رنگ میں آ جانا ہے توجہ چاہوں اب ریسرچ اس میں ہو رہا ہے کہ یہ قرآن میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے کیا کیا ہے تمہارے بلیابی نے اس ایشو پر ڈلی میں ایک چھوٹا سا چھوٹا سا ٹکڑا ریس کیا تو قاضی صاحب کی بلا بوال ہو گیا اور بوال اس بات پہ ہوا کہ بلیابی آپ نے جو بات کہیں بنیاد کیا ہے میں نے کہا اس کو دماغ سے نکال دو کی قرآن شریف مسلمان کے لیے ہے کیا کہتے ہیں توجہ چاہوں کیا سچائی ہے توجہ چاہوں قرآن شریف مسلمان کے لیے نہیں ہے قرآن شریف نبی والوں کے لیے نہیں ہے قرآن اترا ہے انسانوں کے لیے اور مخالفت اس کی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کو مسلمان تلاوت کرتا ہے اس کے خلاف نورچہ اس لیے نہیں نکالا جا رہا کہ اسی سے نماز کا مسئلہ معلوم ہوا اسی سے روزے کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے اسی سے زکاة کا فلسفہ معلوم ہوا اسی سے انسانیت کے مراتی و درجات سمجھ میں آئی ہے اسی سے بہتانیت و رسالت سمجھ میں آئی ہے اس کو روکا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اگر اس کتاب کو کنٹ بھرسی کا کہ نہ روکا گیا تو اور کتابیں تو ایک سرحد میں محدود ہو گئیں لیکن قرآن کو کوئی محدود نہ کر سکا قرآن کو کوئی محدود نہ کر سکا اس لیے اگر چاہتے ہو کفر کا محلہ سلامت رہے کفر کی عبادی بچی رہے کفر کے علاقے بچے رہے کفر کی سرحدیں بچی رہے گھنٹی اور گھنٹا بچتے رہے اگر اس کو روکنا چاہتے ہو تو قرآن کو روک لو ورنہ قرآن کو نہ روک سکے تو دنیا میں چاروں طرف گھنٹی کی آباد نہیں آئے گی بلکہ اللہ اکبر کی صدق نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مذہبِ اسلام القرآن پون فرینڈ اے بابو تمہارا مائک بہت اچھا ہے ایک کو ہٹا دو اور صرف بیس بڑھا دو پیچھے آواز میری مل لہی ہے کوئی صاحب ہاتھ ہلا کر ہاں چاہے نہ بول تو دو نہیں مل لہی ہے آ رہی ہے تو اگر آواز آ رہی ہے تو پیچھے سے نعرہ لگا کے بتا دو کی آواز آ رہی ہے 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 آ اچھا یہاں جتنے بیٹھو سب ہوسائینی ہو آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ 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 تو بڑے بڑے ٹاوروں میں لوگوں کے بنائے ہوئے معبود رہ جائیں گے نہیں سمجھ پائے نہیں سمجھ پائے لوگوں کے بنائے ہوئے معبود بہت بچے کاش یہ جملہ میں کہیں اور بولا ہو کیا معبود کیا بھق ناک بھی بنایا تو اپنے سے بتر غلطی سے کوئی آئینہ رکھ دے کہ یہی تجھ کو بنایا ہے تو وہ بھی سوچتا کہ کیوں نہیں جلدی بھی سرجن کر رہا ہے سنو ایک ہے خبر ایک ہے مخبر ایک ہے خبر ایک ہے مخبر دل لگاؤ تو اس کو بہت نیچے اتار کے آپ تک پہنچا دوں لیکن بولنا پڑے گا اوی دھکا نہ دینا پڑے رنگ میں خود ہی بول دیا کرو ایک ہے خبر ایک ہے مخبر خبر یہ کہ مسکیڈی مدرسے میں دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے یہ خبر ہے تاریخ تائے نہیں یہ خبر ہے آ کون کون رہا ہے یہ اعلان نہیں ہے یہ خبر ہے کہ بہت لوگ آ رہے ہیں سبجھو چاہوں دل لگا نا تخریر سننی ہے بلی آوی کی تو تو ایک ہے خبر ایک ہے مخبی خبر یہ ہے کہ اللہ ہے سبجھو چاہوں بڑے مہدبانہ التجا کے ساتھ خبر ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے خبر ہے مخبی کہاں ہے بہت کرکٹیکل ایشو ہے جب کوئی نہ تھا جب کچھ نہ تھا جب کہیں نہ تھا تو کون تھا زور سے بول دو اللہ زمین نہ تھے اللہ تھا آسمان نہ تھا اللہ تھا چاند و سورج نہ تھے اللہ تھا آدم و عیسیٰ نہ تھے اللہ تھا کچھ نہ تھا کوئی نہ تھا صرف اللہ تھا صرف اللہ تھا اسی اللہ نے اپنی خبر بتانے کے لیے توجہ چاہوں اہل علم کی اپنی خبر بتانے کے لیے کہ جو اللہ ہے وہ بے مثل ہے وہ بے نظیر ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ہمسایہ نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں وہ کسی کی اولاد نہیں وہ بے دہولہ شریک وہ بے مشروب نظیر وہ مکمل نور تو رب نے اپنی بہدانیت اور اپنی ربوبیت کے اعلام کے لیے ایک مخبی وہ بھی کب جب مٹی نہ تھے جب آسمان نہ تھے جب ہوا نہ تھے جب پانی نہ تھے اور اور ایک انسان کے وجود کے لیے مٹی بھی چاہیے آگ بھی چاہیے پانی بھی چاہیے ہوا بھی چاہیے اور رب نے مخبیر اس وقت بنایا جب یہ کچھ بنا نہیں تھا یہی تو عقید اہل سننا کہ رب نے محبوب اس وقت بنایا جب مٹی بنی نہ تھی تو جب مٹی بنی نہ تھی تو مٹی لگی کھا جب مٹی بنی نہ تھی تو مٹی لگی کھا گویا جتنی عظیم خبر ہو اتنی عظمت والا مخبیر بھی ہو اتنی عظمت والا مخبیر بھی ہو تو رب ذل جلال نے اپنے نور سے محبوب بنا دیا محبوب بنا دیا محبوب بنا دیا بولوگے تو بولوں گا محبوب محبوب زور سے محبوب بنایا محبوب اور جب محبوب بنایا تو سری محبوب نہیں منصب بھی منصب نبو بنایا محبوب منصب نبو بنایا محبوب گویا رب نے محبوب کو نبی اس وقت بنا دیا جب کچھ نہ بنا تھا جب کوئی نہ بنا تھا جب کہ نہ بنا تھا تو محبوب بھی بنا نبی بھی بنا محبوب بھی بنا نبی بھی بنا اب اس کو یہ ہی روک اور ایک آگیوی کے وجود میں مٹی بھی پانی بھی آگ بھی ہوا بنا یہ چاروں چیز اب یہاں پریکٹیکلی میں آپ سے ایک بات آپ پانی پیتے ہو فریج کا گرم ہوتا ہے کی تھنڈا ارے زور سے بولو اور پانی تھنڈا پینے کے بعد اگر ڈس چارج کرتے ہو اس تینجے میں تو وہ تھنڈا ہوتا کی گرم کیوں پیٹے میں ہیٹر تو تھا نہیں گیس کا سلنڈر تو تھا نہیں پھر گرم کئی سے ہوا اس آگ کا اثر ہے اور بوڈی اگر تھنڈی ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ پہ تھنڈا ہو رہا جلدی لے چلو گویا انسان کو زندہ رہنے کے لئے آگ کا بھی ہونا ضروری ہے پانی کا بھی ہونا ضروری ہوا کا بھی ہونا ضروری اب بلیابی کورز کرنے دو پتلے آدم میں مٹی بھی ہے آگ بھی پانی بھی ہوا بھی ہے اور جب مکمل مجسمہ تیار ہو گیا تو رب نے فرمایا روح داخل ہو جاؤ گئی گئی پلٹ کے نکل آئی گئی پلٹ کے نکل آئی اور نکل کر آئی تو دیماند لے کر آئی سوجہ چاہو دیماند یہ کہ اے اللہ تو جس کو خلیفت اللہ کہتا اس کے وجود میں ادھیرہ ہے گھٹن لگ رہے گھٹن لگ رہے پریشانی ہو رہی اور آپ کی زبان میں اکبت رہی رہی ہم اے اللہ تھہروں کیسے ہر طرف ادھیرہ ادھیرہ تو میرے محبود نے اپنے محبود کے نور کے جلوے کا ایک حصہ پیشانی آدم میں پیوست کر دیا کب بولوگے یار پیشانی آدم میں محبوب کے نور کا ایک حصہ پڑا روح ٹھہر گئی روح زور سے بول یار توجہ چاہوں اہل علم کی اہل علم کی توجہ چاہوں روح ٹھہر گئی روح ٹھہر گئی وہ وہ جسم تھا کس کا ارے بولو نا زور سے بول زور سے حضرت آدم کا اور بلیابی یہاں روح کر کہیے آدم ہے کون